موسیقی وزیر اعظم ان ایکشن آج سے آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کا آغاز امران خان کا ذرا باغ جانے کا پروگرام جلسے سے خطاب کریں گے پہریکن صاحب کے بھمبر میرپور اور مزفر آباد میں بھی جلسے ہوں گے موسیقی آزاد کشمیر الیکشن کی گہمہ گہمی انتخابی مہم اوروچ پر نون لیک آز ڈڈیال اور اسلام گڑھ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسوں کی تیاریاں مکمل مریم نواز اور دیگر لیگی رنہماوں کا خطاب شیڈیول مریم نواز کو جھوٹ کے کئی سیٹیفیکیٹ مل چکے اپوزیشن والے آزاد کشمیر کی انتخاب مہم میں مودی کا نام کیوں نہیں لیتے مریم نواز مکمزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت کیوں نہیں کرتی ان کے موں سے آر ایس ایس کا نام کیوں نہیں نکل لہا فروخ خبیب کی گرج برس آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں آصفہ بھٹو کی بھی انٹری پیپلز پارٹی کی آج کوہالہ پلسے کوٹلا کے قریب پتھا تک ریلی سکول گراؤنڈ میں جلسے کے انتظامات مکمل آصفہ اور دیگر اہنما خطاب کریں گے علیہ امین گنڈاپور کو آزاد کشمیر سے نکل جانے کا حکم الیکشن کمیشن نے چیف سیکریٹری کو خط لکھ دیا جلسوں میں شرکت اور خطاب پر پابند دی وفاقی وزیر کی تقریروں سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے خط کا مطن عمل درامت ریپورٹ بھی طلب آزاد کشمیر الیکشن زلہ کوٹلی میں سیاسی ماحول گرم چھ سیٹو پر تین خواتین سمیت ایک سو چار امیدوار میدان میں پانچ لاکھ اٹیس ہزار سے زائد حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے گلیوں اور بازاروں میں بینرز کی بھرمار ڈور ٹو ڈور کیمپین جاری شیخ رشید اور چینی وزیر پبلک سیکیورٹی کا ٹیلفونک رابطہ ناسو ہائیڈرو پاور بس حادثے سے مطالق بات چیت پہککات جلد مکمل کر لیں گے چینی ٹیم کو مکمل تعامل فراہم کر رہے ہیں وزیر داخلہ کی یقین دہانی شر پسند اناثر پاک چین تعلقات خراب نہیں کر سکتے دونوں وزراء کا آزم وزیراعلا پنجاب و چیرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات باہنی دلچسپی کے امور سیاسی صورتحال پر بات چیت بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی سوبوں کی یقصان ترقی سے ہی ملک آگے بڑھے گا عثمان بزدار بھارت کے افغانستان میں گھناؤنے کھیل کی کوشش ہیں روس کا ساتھ دینے سے ساف انکار ہندوستان سے فوجی اتحاد نہیں کریں گے افغانستان میں کسی قسم کی فوجی مداخلت درست نہیں نئے دلی میں نائب روسی سفیر کی میڈیا ٹاک کرونا کا پھیلاؤ تیز مصبت کیسز کی شرح پانچ آشاریا چھ پانچ فیصد ریکارڈ محلق وارس مزید انتالیس افراد کی جان لے گیا اب تک بائیس ہزار ساتھ سو ساٹھ ہمواد چوبیس گھنٹے کے دران دو ہزار ساتھ سو تیراسی نئے مریض نولاک چھ آسی ہزار چھ سو ارسرت شہری متاثر تین مہا سے تنخواہ نہ ملنے پر کانٹریکٹ ورکرز کا احتجاج گراجی کے ایکسپو سینٹر میں کرونا ویکسینیشن کے لیے ریجسٹریشن کامل موت تل مظاہرین کا پلیکارڈز اٹھا کر احتجاج ویکسین لگوائے بغیر ہی لوگوں کی بابسی کرونا کے بڑھتے کیسز گجرہ والا کے پانچ علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ وابڈر ٹاؤن سیٹی ہاؤزنگ باغوان پورا کے متعدد علاقے شامل غیر ضروری نکلوں حمل پر پابندی بڑی عید کی تیاری منپسند جانوروں کی خریداری میں خواری شہریوں کے مویشی منڈیوں کے پھیرے بیوپاریوں اور گاکوں میں بھاو تاؤ جاری کمزور مویشیوں کے ریٹ بھی آسمان پر خربانی کے جانور مہنگائی کی دستی سے بن گئے کراچی میں شہریوں کی بڑے جانوروں کی خریداری میں دلچسپی چھوٹے جانوروں کے بیوپاری پریشان سنت ابراہیمی کے داگی کے لیے اجتماعی خربانی کے رجحان میں اضافہ کٹنگ میں ان کی طرف پر سارا بس آپ کو کہتے ہیں کہ اپنا گوشت لے کے نا آپ کے اکھواری بچ جاتی ہے آپ کا آنا زنب بچ جاتا ہے آپ نے صرف پیسے دینے اور اپنا گوشت ہید والے دن گر پر جا کے لے جانے ہیں رینج کافی کم تھی اور یہاں منڈی کا حال دیکھ کے تو بلکل اس بار گنجائش نہیں ہے اب یہ یہ کہ پوسیبل ہے کہ مل جائے امید تو یہ ہی ہے اگر نہیں ہوا تو پھر یہ ہی ہے کہ بھارت میں کرونا کے وار جاری ایک ہی روز میں پانسو ساٹھ افراد جان سے گئے چوبیس گھنٹے کے دران مزید اٹیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد چار لاکھ تیرہ ہزار سے بڑھ گئی پہلے ٹی ٹوانٹی میں شاہینوں کی اونچی اڑان پاکستان نے انگلنڈ کو اکتیس رن سے مات دے دی دو سو تین تیس رن کے حدف کے تاقب میں برطانوی ٹیم دو سو ایک رن پر دھیر شاہین افریری مین اوپ دو میچ کرار مچن انگلنڈ میں پہلی فتح پر شائقین بھی خوش دو سو بتیس رنز ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں پاکستان کا کسی بھی ٹیم کے خلاف سب سے بڑا سکو پہلی وکٹ کی شراکت میں ایک سو پچاس رنز بنے کپتان بابر آزم کے پچاسی اور محمد رزان کے تریسٹ رنز پخر زمان نے آٹھ کندوں پر چھبیس رنز بنائے فوٹبال گول کف میں کارڈل چرس مقابلہ کوسٹریکہ نے شوری نیم کو ایک کی شکر سے دو چار کر دیا سیلسو بورجز کا گول فیصلہ کن ثابت اور بے ساختہ جملوں سے چہروں پر مسکراہتی لانے کا فر البلہ کو دنیا سے رخصت ہوئے سترہ برسویت کئے ادھکاری کا منفرد انداز آج بھی چہانے والوں کے ذہنوں پر نمچ بولٹین کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر ہے وزیر آزم بھی ان ایکشن آج سے آزاد کشمیر میں الیکشن مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں عمران خان زیلہ باگ جانے کا پروگرام رکھتے ہیں جلسے سے خطاب بھی کریں گے تحریک انصاف کے بھمبر میرپور اور مظفر آباد میں بھی جلسے ہوں گے تو آزاد کشمیر الیکشن کی گہمہ گہمی ہے انتخابی مہم اروج پر ہے مسلم نون آج ڈڑیال اور اسلام گڑھ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی جلسوں کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں مریم نواز اور دیگر لیگی رینماوں کا خطاب بھی شیڈیول ہے اگر بات کی جائے تیسری بڑی جماعت کی تو پیپل اس پارٹی بھی متحدق ہے آزاد کشمیر کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں پچیس جولائے کو ایسے میں سیاسی گہمہ گہمی جو ہے اور جوڑ تھوڑ جو ہے وہ اروج پر پہنچکا ہے آزاد کشمیر کی انتخاب مہم میں پیپلز پارٹی کی جانب سے آصفہ بھٹو زدداری آج اینفری ڈال رہی ہیں پیپلز پارٹی کی آج کوہالہ پل سے کوٹلی کی علاقے پگٹکہ تک ریلی کا انعقاد کیا جائے گا اور سکول ڈراؤن میں جلسے کے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں آصفہ بھٹو اور دیگر نہنماوں کا خطاب بھی شیڈیول ہے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو وزیراعظم عمران خان آج سے خود سے فرنٹ فٹ پر آ رہے ہیں آج لیڈ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم ان ایکشن ہے آج سے آزاد کشمیر میں الیکشن مگہم کا آغاز کر رہے ہیں عمران خان کا ذلہ باغ جانے کا پروگرام ہے اور وہ جلسے سے خطاب کریں گے اس کے ساتھ ستحریک انصاف کے بھمبر میرپور اور مزفر آباد میں بھی جلسے ہوں گے آزاد کشمیر کی الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر ہے ایسے میں جو مسلم لیگ نون ہے وہ بھی متحرک ہے آج ڈڈیال اور اسلام گڑھ میں عوامی طاقت کا مظاہرہ کرے گی اور مریم نواز اور دیگر لیگی رہنما خطاب کریں گے